کہ مجھے کین وہ جو دی ہے وہ شراب پلائی تھی مجھے تو ایک بندہ تھا تو اس کے ساتھ بعد میں دو بندے تھے جنہوں نے کام کیا تھا تو پھر انہوں نے تینوں کے پیسے دیئے تھے یا ایک کے پیسے دیئے تھے ایک کی پیسے دیئے تھے وہ کہہ رہے تم تو نشے میں تو انہوں کا لیٹ گئی ہو ہم نے تو کام بھی نہیں کیا یہ پیسے اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگ کی مذہبان اکرل یاکت آپ لوگوں کی سامنے آج ایک ایسے معاشرے کے کردار کو سامنے رکھوں گی کا معاشرہ اس طبقے کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت سارے شرفہ کی نشانیاں اسی طبقے میں پائی جاتے ہیں آج میں بات کر رہی ہوں ان خواتین کی جن کے کو پروسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے کال گرل کہا جاتا ہے دھندے والی کہا جاتا ہے جسم فروش شورت کہا جاتا ہے بد کردار کہا جاتا ہے توائف کہا جاتا ہے یہ سارے ناموں سے ہم ان کو پکارتے ہیں لہے معاشرے کا وہ کون سا کردار ہے جس نے اس کو اس نہج پر پنچا دیا کہ وہ اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو گئی عارت کا حسن اس کی عزت ہوتی ہے اس نے اپنے حسن کو چند ہزار چند ہزاروں کے لیے سرعام نعلام کر دیا کیا وجہ تھی کسی بھی خاتون کا دل نہیں کرتا کہ وہ خود کو بیچے وہ کیا کہتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو توائف ہوتی ہے نا اس کا بھی ایک محبوب ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اپنا محبوب نہیں بانتی ہے اس کا محبوب صرف پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسہ اس کو کیوں چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے کیا وہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی اگر اس کو کچھ اور کرنے دیا جاتا تو وہ یہ نہ کرتی لیکن جب وہ یہ بھی کرتی ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا اس کو اس کا معافضہ بھی پورا نہیں دیا جاتا ہے ایک جسم فروش عورت کے پاس ایک گھاک آتا ہے تو وہ تین ساتھ میں لے آتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں ان کو انٹرٹین کرو اور اس کو اتنا بے بس اور مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کی انجوائیمنٹ کے پیسوں میں چار لوگوں کو رازی کرتی ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے وہ دشمنیاں مول نہیں لینا چاہتی میرے ساتھ بھی ایک ایسی کہانی موجود ہے جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر معاشرے کی ستائی ہوئی اس نے ہر کام کیا جس سے وہ اپنی زد کو محفوظ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکے لیکن اس معاشرے نے اس کو ایسا دھدکارہ کہ تیری چورت کیسے ہوئی کہ تو معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی کو سار سکے میرے ساتھ موجود ہیں کرن کرن کیوں جسم فروشی کے دھندے میں آ گئی کرن کی کہانی کرن سے جانتے ہیں اسلام علیکم کرن جو علیکم اسلام کیسے ہیں آپ شکر کرن اپنے بارے میں بتائیں آپ اس گندی دنیا میں کیسے آ گئے گھر کے حالاتوں کی وجہ سے کیا تھے گھر کے حالات بس میاں کام نہیں کرتا تھا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور ایک میری سہیلی تھی جو سات کوارٹر میں رہتی تھی تو وہ اسی کام میں تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں اس سے پیسے جب ادھار لینے جاتی تھی ایک سو روپیا لے لیتی تھی ہاتھ ہر دس دن مجھ سے واپس دیانی جاتا تھا تو اس کی وجہ سے بس اس نے مجھے بولا کہ تم میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو تو وہ کہتی پہلے مجھے اس نے ہی بتایا کہ میں جوب کرتی ہوں تو پھر میں نے کہا بتاؤ آپ کون سی جوب کرتی ہو اگر میں بھی کرلوں آپ کے ساتھ تو اس نے کہا تو نہ جائے اس کام میں تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا تو ایک دن ایسے اس نے مجھے سو روپیا دے دیا میں اپنے گھر آ گئی بچوں کو کھانا وغیرہ بنا کے دیا جو بھی کرنا تھا کہیا تو اس کے بعد بس اس نے مجھے اپنی ساری باتیں شیئر کی مطلب آپ لوگ کا آنا جانا ہو گیا تو دوستی پر آسم بڑھنے لگے اور باتیں کھل کے سامنے ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے اچھا وہ اوپر اس کا کمرہ تھا ایک سار پہ میرا کمرہ تھا وہ بھی رینٹ پہ تھی میں بھی رینٹ پہ تھی تو میں اتنا کرایا فارڈ نہیں کر سکتی تھی تو ایک کمرہ مالک مکان نے کسی کو دے دیا تو وہ جو دیا تھا جس کو وہ اکیلی تھی لڑکی تو میں نے اسے پوچھا کہ تم اس طرح کلی رہتی تمہارے بچے بہن بھائی وہ اس نے مجھے نہیں بتایا وہ کہہ رہی ان لگی کہ مجھے اتنا ہی بس ہندہ میں کلہ رہنے چاہتا میرے بچوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی تھی وہ تو بس اس نے اپنی جب مجھے باتیں کی تو میں نے کہا یار یہ کام تو اچھا نہیں ہے جو کام تم کر رہی ہو تو یہ تا ہزبینڈ ہی ہوتا ہے جو کام ایسے ویسے کر لیتے ہیں تو اس نے کہا نہیں اس طرح پیسے بھی آتے ہیں عزت بھی محفوظ ہوتی ہے کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے میں فیملی والے گھروں میں کام کرنے چاہتی ہوں تو میں نے سمجھا کوئی صفائی برطن وغیرہ کا کہہ رہی ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیا پہ تنخواہ ہے پھر اس نے مجھے بولا کہ تنخواہ تو نہیں ہے پانچ سو روپے ایک پروگرام کا ملتا ہے وہ پروگرام کیا ہے میں نے کہا تو وہ کہنے لگے ایک بندہ دو بندے تین بندے آئیں گے وہ جو ایک ایک کام کر رہیں گے جیسے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ کرنا ہے ویسے ان کے ساتھ کرنا ہے تو پانچ دس منٹ کی بات ہوتی ہے تو اب یہ کرو تو پھر آپ کا پیسے مل جائیں گے کرن یہ بتائیں آپ کی شوہر کیا کرتے تھے یہ میرے شوہر مزدور ہے وہ مزدوری کرنے جاتے تھے تو شانتی مرضی سے کی تھی والدین نگی تھی نہیں والدین کی مرضی سے تھی جس وقت آپ کا رشتہ تیہ ہوا تھا تو اس وقت آپ کا شوہر بھی کوئی کام شام کرتا تھا یا بیسے ایسے گھر والوں نے لڑکا دیکھا اور شادی کرتے نہیں نہیں کاروبار کرتے تھے رکشہ چلاتے تھے کاروبار بھی کرتے مزدوری جو بھی مل جائے وہی کر لیتے ہیں تو مگر وہ بیمار تھے تو ہماری پرنٹ بہت زیادہ چڑ گیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کام میں آنا پڑا مجھے بھی بچے کتنے تھے آپ کے چار بچے ہیں میرے آپ کے چار بچے ہیں جب آپ پہلی دفعہ اپنی دوست کی باتوں میں آ کر اس گندی دنیا میں آئیں تو کتنے پیسے ملے تھے آپ کو پہلی بار مجھے پانچ سو ملا تھا تو آپ نے ایک ایک ہی پروگرام کیا تھا یا مختلف مختلف لوگوں سے ملی تھی اور مختلف پروگرام کر رہے تھے نہیں ادھر آنے والے تو کافی تھے مگر میں نے صرف تین سے چار کام کر کے واپس آگئی تھی میں ڈر کے مطلب پہلے دن آپ نے دو ہزار پر کمائی تھے ہاں جی پھر آپ کو لگا کہ وہ جو میں محنتیں کر رہی تھی لوگوں کوئی بھی محنت مزدوری کر رہی تھی اس سے اچھا یہ کام ہے نہیں اس سے اچھا تو نہیں ہے اس سے تو زیادہ گندہ ہے یہ کام اچھا کبھی میں نے سنا ہے کہ جو لڑکیاں جسم فروشی کرتی ہیں راتوں کو بھی گھر سے باہر ہوتی ہیں مرد بلاتے ہیں رات کو بھی جو شرفہ ہمارے جس کو شریف لوگ کہا جاتا ہے امیر سے تو شریف ہوتے ہیں نا غریب بھی بغیارت ہوتا ہے جو امیر اور شریف لوگ جن کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں کیا کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ انہوں نے آپ کو شراب پلا دی ہو یا مارا ہو تھپڑ مارتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں بہت غلط ناموں سے پکارتے ہیں آپ لوگوں کو تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے زیادہ تو گشتی کے نام سے جانتے ہیں اگر کسی کو کسی کام سے ان کار کر دو تو وہ سیدھا کہنے لگ جاتے ہیں ایک گشتی تو اس طرح کرے گی جو کام نہیں بھی انسان نے کیا تھا وہ بھی کرنے پر مجبور ہو چاہتا ہے انسان اسی شریف جو کہا رہے ہیں آپ مرد ہیں یہی شریف مرد ہیں جو وہ ہی آکے اپنے کام پورا کرواتے ہیں اور اپنی مرضی میں پوری کرتے ہیں بس آپ کے ساتھ کبھی کسی نے بتمیزی بھی کی ہے شراب پلا دی ہو یا پیسے کم دیئے ہوں اس طرح کبھی واقعہ پیش آئے نہیں پیسوں کا کہا کہ پیسے بھی نہیں دیتے کہ ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں یہ وہ ہے پہلے اچھے سے بات پہلے باتوں میں روشن خواب سبس باغ دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ پیسے بھی نہیں دیتے اور ہنس کے بس باہی نکل جاتے ہیں تو کبھی آپ مطلب کسی نے شراب اگرہ بھی آپ کو پلایا تھا پڑ بیمارے ہو یا سگرٹ سموکنگ پر مجبور کی ہو یا نشہ کرنے پر ڈالا ہو کہ جی آپ یہ بھی کریں نہیں وہ ہوتے ہیں کئی کر لیتے ہیں کئی نہیں بھی کرتے ہمارا دل مانے گا تو ہم کریں گے جیسے میرا دل تھا کہ میں چلو نہیں کمائی کر سکتی کچھ اور نہیں کر سکتی میں یہ کام ہی کر لیتی ہوں تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی نشہ شراب کرے تو نہیں میرا دل کرتا تو ایک نے بیر کہہ کہ مجھے کین وہ جو ہوتی ہے وہ شراب پلائی تھی مجھے تو ایک بندہ تھا تو اس کے ساتھ بعد میں دو بندے تھے جنہوں نے کام کیا تھا تو پھر انہوں نے تینوں کے پیسے دیا تھا یا ایک کی پیسے دیا تھا ایک کی پیسے دیا تھا وہ کہہ رہے تم تو نشہ میں تو انہوں کے لیٹ گئی ہو ہم نے تو کام بھی نہیں کیا یہ پیسے پکڑو ہزار پی اپنا اور جاؤ مظرم ناظرین اقرام یہ ہمارے شرفہ کی شرافت ہے کہ ایک بیچاری مجبور لچار عورت اس عورت سے زیادہ مجبور کون ہو سکتی ہے جو اپنی شلوار اتارنے پر مجبور ہو جائے اس کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہتا تب ہی عورت شلوار اتارتی ہے جس نے اپنی شلوار اتار دی تم لوگ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہو کہ تین لوگوں نے اس کے ساتھ انجوائے کیا اپنا پورا لطف اندوز ہوئے اور اس کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ یہ لو ہزار روپے تم تو نشے میں ٹون تھی یا پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مزہ لیا ہے تو تم بھی تو مزے لینے آتی ہو نا اوہ اللہ کے بندوں یہ خواتین بیچاریاں مزے نہیں لیتی ہیں ان کے حالات تم بغیر تو نے ایسے کیے میں تم لوگوں کی وجہ سے یہ اگر تم لوگ ان کو عزت کے ساتھ کام کرنے دو تو پھر یہ عورت کارڈ نہ کھیلے نا یہ جو ہمارے معاشرے کی مرد حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت اگر ترقی کر گئی ہے اگر کوئی اچھی بھی ہے کردار والی بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کام میں ہے مجھے بھی تین سے چار ماہ ہوئے ہیں تین سے چار مہینے اگر ہم آپ کی مہینے کی آمدن کا اندازہ لگائیں تو کتنے پیسے کمال لیتی ہیں یہ دو تین سار روز کا رنپے مکان ہے کرائے وہ بل جو گیس وغیرہ بطی وغیرہ سب کے بل وغیرہ نکل جاتے ہیں اور اب بچے خواہ بھی تین ٹائم کی لیتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے آپ کو کہ اگر میں نے خود کو غرق کر لیا ہے تو میرا گھر خوشحال ہے نہیں اچھا تو نہیں لگتا شہر کو پتا ہے یہ کام کرتی ہیں نہیں ابھی شہر کو نہیں بتا اچھا شہر نے کبھی آپ سے سوال نہیں کیا کہ آپ صبح سے رات تک کہاں جاتی ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرتی ہوں اور وہ میری مدد کر دیتے ہیں صحیح جو جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر آتی ہیں آپ ان کو کیا میسید دینا چاہیں گی آپ بھی ظاہری سی باتیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں اکثر ہم نے ان خواتین کا انجام دیکھا ہے جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں سے نوے فیصد جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں جو اس آخر عشق کے پیچھے آتی ہیں والدین کو چھوڑ دیتی ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چکلے پر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے آپ کو پیغام دینا چاہیں گی ہاں جی یہی ہے کہ جو بھی ہے ماں پیو کی ماں باپ کی رضمندی سے چلے اور زیادہ کوئی غلط کام نہ کریں جیسے کہ میں نے سوچ لیا کہ بس اب بچوں کا تین ٹائم کی مل رہی ہے مگر اللہ کرے بچے نہ اس کام میں آئیں نہ کسی کو بتا چلے ابھی کسی کو بتا بھی نہیں ہے مگر میں یہی کہوں گی کہ بس یہ کام اچھا نہیں ہے در لگتا ہے کبھی جسم فروشی کرتے ہوئے در تو ہر آنے والے بندے سے لگتا ہے جیوں کوئی پلیس والا لگتا ہے شکلوں سے دیکھنے میں اور جیسے کوئی آپ جیسے ہیں آپ جیسے لڑکیاں بھی کافی ہوتی ہیں تو جو باتیں کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب کرتی ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی وہ کر رہی ہیں کہ یہ جیسے مارا ہم انٹرویو لے رہی ہیں کہ بات کرنا چاہ رہی ہیں ہم سے تو اس لئے ڈر میں ہر ٹائم ڈر میں رہتا ہے انسان کہ ابھی بھی کچھ نہ ہو جائے ابھی بھی کچھ نہ ہو جائے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمت کے وقت دیا جی ناظرین اکرام یہ ایک کرن ہے جس کی یہ کہانی ہے کہ تین مردوں نے انجوائے کیا اور ایک ہزار روپے دے دیا کہ تم نے بھی تو انجوائے کیا تم نے بھی تو مہنگی بلیک لیبل شراب پی تم انجوائے کرنے تو آئی تھی تم گشت فروش ہو تم وحشہ ہو یہ جو نام ہم لوگوں نے ان کو دے دیئے ہیں کہ ان لوگوں نے خوشی سے قبول کی ہیں کیا ان لوگوں کی مرضی شامل تھی کہ ان کو وحشہ کہا جائے ان کو توائف کہا جائے ان کو گشتی کہا جائے ان کو ٹیکسی کہا جائے جو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کیا یہ عورت اپنے دل میں وہ جذبات نہیں رکھتی ہے آپ اس کا اس سے بات نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اس کا دل اندر سے کامتا ہے آج بھی ڈرتا ہے بے شک بچے تین وقت کی روٹی کھاتے ہیں لیکن دل آج بھی ڈرتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے شوہر کو پتا چل گیا تو وہ بھی چھوڑ دے گا حالانکہ اسی شوہر کی وجہ سے یہ عورت یہ کام کر رہی ہے وہ بیمار ہے وہ شوہر بیمار ہے لیکن شوہر کی لیکن جس دن اس کو یہ پتا چلے گا تو وہ بیمار شوہر بھی کہے گا کہ تو بد کردار ہے اس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ میری جو دوائی مجھے وقت پر مل رہی ہے یا وقت پہ میں ایک تین وقت کی روٹی کھا رہا ہوں وہ اس عورت کی محنت ہے یہ بھی محنت طلب کام ہے اس میں بیماریاں لگ سکتی ہیں اس میں آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو دنیا کا سب سے رسکی کام ہے لیکن یہ خاتون کر رہی ہے کیونکہ یہ کچھ اور نہیں کر سکتی اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر تو کسی کی گھر میں کام کرتی اور وہاں پر وہ گھر کا مالک تمہیں چھیڑتا ہے تو وہ تمہیں پیسے وہی ملیں گے جو چھ ہزار روپے اس نے تیرے ساتھ تین کاموں کے دو ہزار کپڑے دھونے کے دو ہزار برطن دھونے کے دو ہزار صفائی کے وہ چھ ہزار روپے مہینے کا تم کام بھی کرو گی لیکن وہ تم سے مزے بھی لے گا تو بہتر نہیں ہے کہ تم ایک ایسا کام کرو کہ ایسی عزت کو تم لانت بھیجو گی جسی عزت کے بدرے تیرے بچے بھوکے رہے ہیں تو اس عورت نے اپنی عزت پیچ دی اس لیے اس کے بچے تین وقت کی روٹی کھا سکے اور اچھی تعلیم حاصل کر سکے اب اس کے بچوں کو اللہ ہدایت دے یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کر وہ بھی کہیں کہ ماں تو نے ہمارے لیے کیا کیا جو آج کے لگی اولاد خاص طور پر کرتی ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی عراض سے ضرور اگاہ کیسے گا لیکن یہ بات بتاتی چلوں کہ آج کی پروگرام کے آخر میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پوری ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ آپ لوگ کے لیے سبق ہے خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو والدین کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر چلی آتی ہیں اور والدین کی پگڑی خاص طور پر باپ کی پگڑی کا رونتے ہوئے اس عشق کی راہ پر چلتی ہے اور پھر وہ عشق دو ہفتوں بعد اسی جگہ پر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بہت سے نجائز بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں پر بہت اب کوئی عیدی نہیں ہے کہ ان بچوں کو سنبھالے گا لیکن آپ لوگوں کو بھی عیدی بننے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو اپنی سوچ کو مصبت کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ان سے مظلوم طبقہ کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ لوگ سبق حاصل کر سکیں اور شرفہ جو اپنی شرافت کا باشن دیتے ہیں تھوڑا سا اپنی شرافت پر کنٹرول کر سکے اور ان لوگوں کو کپڑے اتارنے کے پیسے سارے دیتے ہیں کاش کوئی ایسا مسیحہ بھی ہو جو ان کو کپڑے پہنا میری بہن کی طرح ہے میں تجھے مہینے کے پیسے دیتا ہوں تو یہ کام چھوڑ دے مجھے دیں انجازت اللہ نگبان